سبسکرائب کریں اپنے یوٹیوب چینل سمرات میڈیکل نالک کو اور ساتھ میں دبائے بیل آئیکن کو ہمارے سبھی ویڈیو دیکھنے کے لئے نمسکار آج ہم لوگ جانیں گے مہا جین ایم سیرپ کے بارے میں مہا جین ایم دو دباؤں کا کمبینیشن ہے مونٹیلو کاشٹ انڈ لیبو سیٹریجین اس کے پرتیک پونچ ایمل میں مونٹیلو کاشٹ چار ایم جی تتھا لیبو سیٹریجین ڈا ہیڈرو کلورائیڈ ڈھائی ایم جی پایا جاتا ہے اس سیرپ کو مینکوائنٹ پرائیم لیبس پرائیبٹ لیمیٹیڈ دورہ بنائے جاتا ہے جو ساٹھ ایمل کے کونٹیٹی میں ایک سو انچالیس روپیہ ستر پیسہ کے قیمت پر کسی بھی میڈیکل سٹور پر ایجلی مل جاتا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے جانے گے مہاجین ایم سیرپ کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے کتنی مطرہ میں کیا جاتا ہے اس سیرپ کو کتنے دن تک دیا جاتا ہے مہاجین ایم سیرپ کا اپیوگ کرنے کے بعد کیا کیا دوسپرحاب ہو سکتا ہے ان ساری جنکاری کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دوستو مہاجین ایم سیرپ کو خاص کر بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا انٹی الرجک میڈیسین ہے اس کا اپیوگ کئی پرکار کے الرجک کنڈیسن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے بچوں میں ہونے والا الرجک رائنائیٹیز جب بچے کو بار بار سردی خانسی ہوتا ہے کافی چھینکی آتا ہے آنکھیں لال ہو جاتا ہے آنکھوں سے پونی بہتے رہتا ہے تدھا ناک سے بھی پونی بہتے رہتا ہے تب ڈاکٹر کسی اچھے انٹی وائٹک دوا کے ساتھ مہاجین ایم سیرپ کو پریسکرائب کرتے ہیں اسکین انفیکشن میں جب کسی بچے کو دھول مٹی یا کسی الرجی پیدا کرنے والے بستو کے سریر سے سمپرک ہوتا ہے تو ان کے سریر پر لالال چکتا ہو جاتا ہے جس میں کافی ایچنگ ہوتا ہے درد کرتا ہے کافی جلن ہوتا ہے جس سے بچہ کافی بیچین ہو جاتا ہے اور روتا رہتا ہے اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر انٹی الرجک دوا کے روپ میں مہاجین ایم سیرپ کو پریسکرائب کرتے ہیں جب کسی بچے کو کافی کھنسی ہوتا ہے جو کافی دوا دینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کسی اچھے انٹی وائٹک دوا کے ساتھ انٹی الرجک میڈیسین کے روپ میں مہاجین ایم سیرپ کو پریسکرائب کرتے ہیں جب کسی بچے کو فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے داد خاج خجلی ہو جاتا ہے تو اسے کافی خجلاہٹ ہوتا ہے بچہ خجلاتے خجلاتے گھاؤ بنا دیتا ہے اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے انٹی الرجک میڈیسین کی روپ میں مہاجین ایم سیرپ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے جب کسی بچے کو چیٹی کے ڈنک مار دینے سے یا کیرا کو کٹ لینے سے وہاں پر کافی درد ہوتا ہے کافی جلن اور ایچنگ ہوتا ہے اس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے جلن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی مہاجین ایم سیرپ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اب جانیں گے مہاجین ایم سیرپ کے ڈوجج کے بارے میں اس سیرپ کو کتنا پلانا چاہیے تو دوستوں چھوٹے بچے کو ڈھائی سے پانچ ایمیل دن میں ایک بار پرتی دن پلانا چاہیے تتھا بڑے بچے کو پانچ سے دس ایمیل دن میں ایک بار پرتی دن جب تک استحتی میں صدھار نہ ہو تب تک پلانا چاہیے اب جانیں گے اس سیرپ کو پلانے کے بعد کیا کیا دست پر بھاب ہو سکتا ہے تو دوستوں مہاجین ایم سیرپ کو پلانے کے بعد بچے کو تھکان محسوس ہو سکتا ہے نیند آ سکتا ہے دوستوں مہاجین ایم سیرپ کے بارے میں اور کسی بھی پرکار کے جانکاری کے لیے کومنٹ کیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے تتھا چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد